اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعیم کیا اس گناہ کی توبہ قبول ہونے کی کوئی صورت ہے تو درویش نے جواب دیا کہ نہیں یہ سن کر اس شخص نے اس درویش کو بھی قتل کر دیا اور سو خون پورے کر دیئے پھر وہ دوسروں سے پوچھنے لگا آخر اس کو ایک درویش نے بتایا کہ فلا بستی میں چلا جا وہ شخص اس بستی کے آدھے راستے میں بھی نہیں پہنچا تھا کہ اس کی موت واقع ہو گئی مرتے مرتے اس نے اپنا سینہ اس بستی کی طرف جھکا دیا آخر رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہونے لگا کہ کون اسے لے جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس نصرہ نامی بستی کو جہاں وہ توبہ کیلئے جا رہا تھا حکم دیا اس شخص کی لاشت کے قریب ہو جائے اور دوسری بستی جہاں سے وہ نکلا تھا اس کو حکم دیا کہ اس شخص کی لاشت سے دور ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اب دونوں بستیوں کا فاصلہ دیکھو اور جب ناپا گیا تو اس بستی کو جہاں وہ توبہ کیلئے جا رہا تھا اس شخص کی لاشت کے قریب پایا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو معاف کر دیا کیونکہ وہ اتنے سارے خون کرنے کے بعد بھی توبہ کا منتظر تھا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کے لئے نکلا تھا